تو ہیلو فرینڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی آئی پہ دوستو آئیے بات کریں گے ایک پینی سٹوک کی گولڈ لائن انٹرنیشنل فن ویسٹ اس کی کرنٹ مارکٹ پرائس سیونٹی ٹو پیسے ہے اور آج اس سٹوک میں پور پینٹ تٹی فائی پرسنٹ کا اپر سرکٹ لگیا ہے کیونکہ لاسٹ پائیو ڈیز میں دیکھو کانٹینوسلی اپر سرکٹ لگ رہے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ کی ریلی ہو گئی ہے اور جبکہ واند مات میں بھی فیفٹی پرسنٹ کی ریلی اس کے چارٹ میں دکھ رہی ہے تو یہ سٹوک جو ہے بہت ہی سٹوک ممنٹم میں دکھ رہا ہے کانٹینوسلی ریلی کرتا جا رہا ہے بہت ہی بڑیا ممنٹم اس سٹوک میں بنتا دکھائی دے رہا ہے اور سکس مات میں دیکھو اس سٹوک میں ایک بیولکش ریورسل ہو گیا ہے کیونکہ دوستو پہلے یہ جو سٹوک ہے کہ رینج بونٹ کام کر رہا تھا اس میں ریلی ہوتی تھی لیکن ایک لیبل کو یہ سٹوک کروس نہیں کر پا رہا تھا اس کا جو اپر ریجسٹنس لیبل تھا that was nearly 0.66 تو لور اس کا جو ریجسٹنس تھا وہ 0.61 کے راؤنڈ تھا تو اس سٹوک نے ان دونوں ریجسٹنس لیبل کو پار کر لیا ہے پہلے دیکھو یہاں پہ 0.66 کے راؤنڈ اس کا جو ایک ریجسٹنس دیکھنے کو ملا پھر 0.61 کے راؤنڈ اس کا ریجسٹنس لیبل دیکھنے کو پلا لیکن اب اس سٹوک میں بیولش ریورسل ہو گیا ہے 0.45 کے راؤنڈ اس کا سپورٹ بن کے ایک ریورسل ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا لور سپورٹ لیبل 0.47 کے راؤنڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 0.47 سے اس سٹوک میں ایک بیولش ریورسل ہوا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس نے اپنے جو ریجسٹنس لیبل ہے اس کے اوپر ایک بریک اوٹ دے دیا ہے تو ٹیکنیکلی یہ سٹوک اب بہتی سٹرونگ ممنٹم میں دکھ رہا ہے یہ سٹوک بہتی تیجی سے ریلی کرتا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بریک اوٹ پیٹرن جو ہے اس کے چارٹ میں دکھ رہا ہے کیونکہ دوستو کیا ہو رہا ہے پہلے اس کے چارٹ میں بہتی بڑی گرابٹ بھی ہوئی تھی تو گرابٹ کے بعد جیسی ہی اس کی ویلویشن صحیح ہو گئی کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کسی سٹوک کی ایک ویلویشن ہوتی ہیں مطلب جو سٹوک ہوتا ہے وہ ارننگ کے حساب سے ہی چلتا ہے تو جدی اس کی ویلویشن ارننگ کے مقابلے صحیح ہو جاتی ہیں فیر ویلیو کے حساب سے صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر اس سٹوک میں ریورسل کے چانسز بن جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھو پی ایس کی جو ریشو انیلی نیل ہے جبکہ اس کی جو پرائس تو بک ریشو ہے وہ بھی ایک سے کام ہے 0.67 کی ہے تو ویلویشن بہت ہی صحیح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جبکہ ڈیبٹو کیٹی ریشو ٹوٹل ہی اس کا نیل ہے ہاں اس کی ابھی آر وی پرسنٹیز اتنی ہائی نہیں ہے 0.13 پرسنٹ کی ہے یہ جبکہ اب تھوڑی شورٹر میں پرولم کریٹ کر سکتی ہے لیکن اب اس کی ویلویشن صحیح ہونے کے کاران ایک ریورسل جو ہے وہ دیکھنے کو مل گیا ہے ٹیکنیکلی یہ سٹوک سٹرونگ ممنٹم میں دیکھ رہا ہے تو اس کا اب ہم نیکسٹ جو ریشسٹنس لیبل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلا جو ریشسٹنس ہے وہ تو بریک ہو گیا ہے تو یہ پہلے اس کا وانجیر کا پیٹرن دیکھو گے یہ دیکھو اس کا کتنی زیادہ پولیٹیلٹی ہے یہاں پہ بھی اس کا جو ریشسٹنس تھا وہ بریک ہو گیا ہے 0.70 کے راؤنڈ ہی اس کا ایک لانگ ترم کا ریشسٹنس تھا یہ بھی ہم آپ کو شو کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بریک آٹ جرور ہو گیا ہے لیکن اب اس کا جو نیکسٹ ریشسٹنس لیبل ہے وہ 0.90 کے راؤنڈ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کیا یہ سٹوک اس لیبل کو پار کر لیتا ہے جدی یہ سٹوک 0.90 کے لیبل کو کروس کر لیتا ہے تو پھر اس سٹوک میں 1.plus تک کے ٹارکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن جدی 0.90 کو یہ سٹوک روس نہیں کر پایا تو پھر ایک گرابٹ بھی اس سٹوک میں آ سکتی ہے کیونکہ دوستو پینی سٹوک ہے والیٹیل سٹوک ہے اس لیے شورٹر میں تھوڑا الیٹ رہنا ہے ابھی جو دوستو اس میں اپر سرکٹ لگ رہی ہیں کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے جب کوئی سٹوک اپر سرکٹ میں لوگ ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس سٹوک کے پیشے بھاگنا لگتا ہے مارکٹ سینٹمیٹس پوزٹیو ہو جاتی ہیں ہر کوئی اس سٹوک کو بائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس ٹائم وہ اپر سرکٹ میں ہوتا ہے اپر سرکٹ میں وہ سٹوک ملتا نہیں ہے تو اس لیے دوستو ان طرح کے سٹوک میں بولیٹیلٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے رسک بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے فنٹامینٹلز بھی ابھی اتنے سپورٹ نہیں کر رہی ہیں آج مارکٹ سینٹمیٹس دیکھو جرور پوزٹیو ہیں کوئی بھی سیلر اس سٹوک میں نہیں ہے بائی کی کوانٹیٹی 33 لیک کو بھی کروس کر گئی ہے تو ہے بھی بائی کی اس سٹوک میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے ابھی شورٹر میں اس میں تھوڑا الرٹی رہیں کیونکہ نیٹ پروفٹ دیکھ لو اس کا نیلی نیل ہی ہے یہ سب سے بڑی دکت والی بات ہے کوئی زیادہ امپرویمنٹ اس کے جو پروفٹ میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے جب تک کامپنی فننیشلی کوئی امپرویمنٹ نہیں کرتی ہے جب تک کامپنی کے فننیشلی نمبر پوزٹیو نہیں آتے ہیں تب تک تھوڑی سٹوک میں بولیٹیلٹی رہ سکتی ہے تو اس لیے ابھی اس سٹوک میں تھوڑا الرٹی رہیں تو بیٹر ہے ہاں جدی کامپنی کے فننیشلز پوزٹیو آ جاتے ہیں تو پھر اس سٹوک میں بڑی تیجی ہو سکتی ہے اس کامپنی نے اپنی بک جو ہے وہ کلوز کر دی ہے کیونکہ اس کے بورڈ کی میٹنگ بھی شورٹلی ہو جائے گی تو اس لیے آپ اس کے بورڈ کی میٹنگ پہ جرور فوکس کریں اور جو ہم نے ریزیسٹنس لیول دیئے ہیں ان پہ جرور فوکس کریں اب اس کا جو نیکس ریزیسٹنس لیول ہے جیسے ہم نے آپ کو بتائی دیا ہے اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے 0.90 اس کا پہلا ریزیسٹنس ہے جدی 0.90 کو اس نے کروس کر لیا تو پھر 1 پلس تک کے ٹارگٹ اس سٹوک میں آ سکتے ہیں لور لیول پہ سپورٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے 0.45 سے لے کے 0.50 کے بیچ میں ایک اس کا سپورٹ بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے اور ریزیسٹنس لیول دونوں آپ ایک طرح سے جون ہوتا ہے دوستو ریزیسٹنس جون جو ہے وہ 0.90 سے لے کے 1.0 کے بیچ میں ہے یہ اس کا ریزیسٹنس جون آپ کہہ سکتے ہو 0.50 کے بیچ میں ہے تو دونوں لیول پہ آپ کو فوکس کرنا ہے ہاں لانگ ٹرم میں جرور جدی اس کے نمبر صحیح آ جاتے ہیں تو پھر ایک بڑا روبرسل بڑا ایک جو ہے پوزٹیو ٹرینڈ اس سٹوک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سو تھنکس گئن دوستو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں آگے شیئر کرنا مت بھولیں کیونکہ دوستو سٹوک مارکٹ میں کیا ہوتا ہے سب کچھ فنڈامینٹلز کے کورڈنگ لی ہی چلتا ہے تو فنڈامینٹلز ابھی اس سٹوک میں اتنے اچھے نہیں ہیں تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے ROE پرسنٹیز ابھی بہت ہی لو ہے ROCE پرسنٹیز بھی 0.39 کی ہے تو یہ ابھی جو فنڈامینٹلز ہیں وہ ابھی اتنے سپورٹ نہیں کر رہی ہیں ہاں لانگ ٹرم کے سیلز کی گروہ دیکھو اور اس کی پروفٹ کی گروہ دیکھو that is good that is looking good لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کیا یہ جو کامپنیاں اپنے پروفٹ کی سیلز کی گروہ کو سسٹین کر لیتی ہے جدی سسٹین کر لیتی ہے تو پھر ایک بڑا ربسل آ سکتا ہے thanks again دوستو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار